بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سیٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو کسان نے اپنی گمشدہ مرگی کے تلاش شروع کر دی مرگی تو ملی مگر کس حال میں تھی سنیے ہو شروع حقیقت دوستو جانوروں کی جب کسی سے دشمنی ہو جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور لیتے ہیں مگر کبھی کبھی جب اسی دشمن کو وہ کسی مصیبت میں دیکھتے ہیں تو تمام نفرتوں کو بالا اتاک رکھتے ہوئے وہ ان کے مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں آسٹریلی کا ایک کسان جس نے اپنے فارم میں کئی ساری مرگیاں پال رکھی تھی ایک دن جب وہ ان مرگیوں کی گنتی کرنے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک مرگی کم ہو گئی ہے اتنی ساری مرگیوں میں سے کسی ایک مرگی کا کم ہو جانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی اس کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ مرگی اکثر اوقات گم ہو جایا کرتی تھی اور پھر خود ہی واپس آ جایا کرتی تھی یہ مرگی باقی مرگیوں سے کافی الگ تھی اور اکثر دوسرے جانوروں کے ساتھ گھنٹی پھرتی رہتی تھی کافی دن گزر گئے وہ مرگی واپس نہ آئی تو کسان نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا ڈھونٹے ڈھونٹے وہ آخر اس مقام تک پہنچ گیا جہاں وہ مرگی بیٹھی تھی اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ مرگی انڈو پر بیٹھی ہوئی ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا کسان نے مرگی کو واپس لے جانا چاہا کیونکہ وہاں پر کوئی درندہ اسے نقصان پہنچا سکتا تھا اس کسان نے جب مرگی کو اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ حال ہی میں اس مرگی نے انڈے دیئے ہیں اور ان پر ہی بیٹھی ہوئی ہے مگر انڈو کے ساتھ اس نے ایسا بھی کچھ دیکھا جو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے دیکھا کہ یہ مرگی انڈو کے ساتھ کسی ایک جانور پر بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اسے اپنی مامتہ سے پال رہی ہے اس کسان نے جب اس مرگی کو ہاں کا لیکن وہ مرگی پھر سے باگ کر اسی جانور کے پاس چلی گی اس نے اپنے پروں کے نیچے اس جاندار کو چھپایا اور اس کی حفاظت کرنے لگی مرگی نے کسان کو موقع ہی نہ دیا کہ وہ آخر دیکھ سکے کہ آخر یہ مرگی کس جاندار کو اپنے پروں تلے چھپائے بیٹھی ہے آخر کار کسان نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک بلی کا بچہ ہے جو مرگی اپنے پروں کے نیچے چھپائے بیٹھی ہے یہ مرگی اس بلی کے بچے کی اپنے بچوں کی طرح حفاظت کر رہی تھی این ممکن ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہو اور اس مرگی نے اس لاچار بچے کو اپنا لیا ہو مگر جو بھی ہو بلیاں کبھی بھی کسی مرگی یا چوزے کے ساتھ دوستی نہیں کرتی مگر یہاں پر اس کے بریکس کام ہو رہا تھا یہ مرگی اس بلی کے بچے کو بلکل اپنا بچہ سمجھ کر پال رہی تھی اور اپنے بچوں کی طرح حفاظت پر معمور تھی کسان کے لاکھ اٹھانے کے باوجود وہ مرگی تھی کہ اس بچے کا ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی مرگی اور بلی کے بیچ ازلی دشمنی ہونے کے باوجود مرگی کا یہ رد عمل کافی حیران کن تھا دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نی ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے سے منسل ایک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھئے گا فی امان اللہ